اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم از آیاز اور ہم ایک کنپیوٹر سائنس ٹیچر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایک پروگرام کریں گے سی لینگویج کے اندر یوزر سے ایک انپوٹ ویلیو لیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک کنڈیشن لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ایف ایل سٹیٹمنٹ ہماری اس کنڈیشن پر کس طریقے سے کام کرتی ہے جنہی کہ ہمارے اسوسیئیٹڈ کورڈ ہیں وہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں سو آئیے اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم اپنا سوفٹ ویڈیو کے کورڈ بلوک ہے جو ہمارا انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انورمنٹ ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم فائل میں جائیں گے اور فائل میں جا کے ایک نیو فائل کریٹ کریں گے اور پھر ہم سی پہ کلک کریں گے گو کریں گے نیکس پہ کلک کریں گے یہاں سے بھی ہم سی لینگویج سیلیک کریں گے نیکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم فائل کا نیم لکھیں گے سو یہ اگزیمپل کوڈ 3.5 ہے ہماری بوٹ میں سو ہم لکھیں گے اگزیمپل کوڈ 3.5 اور یہاں پہ اس کا پاتھ بتائیں گے پاتھ بتا کے اس کو فنش کر دیں گے سو یہ ہمارے پاس ایڈیٹر اوپن ہو گیا یہاں پہ میں کوسچن جو ہے وہ پیس کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کوسچن ہے اس کوسچن کو پہلے ہم ذرا غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کوسچن ہے کیا سٹوڈنٹس جب بھی ہمارے پاس کوئی پروبلم سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پروبلم سٹیٹمنٹ کو سب سے پہلے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ پروبلم سٹیٹمنٹ ہے کیا پروبلم سٹیٹمنٹ کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو 50% کام ہمارا ہو جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس پروبلم کو ریزولو کیسے کرنا ہے سولو کیسے کرنا ہے اور پھر ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس problem کو program کرنا یعنی اس کا code کرنا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا write a program that takes a character as an input یعنی کہ ایک ایسا program لکھیں جو کہ ایک character کو as an input لے and display digit اور display کرے if the character entered by user is entered by user entered by user is a digit between 0 to 9 کہ اگر user ایک digit enter کرتا ہے اور وہ digit 0 اور 9 کے between ہے تو پھر کیا display ہو digit otherwise کیا display ہو not digit ایک ہم نے program میں اس کو دوبارہ سمجھتے ہم نے ایک ایسا program لکھنا ہے جس میں ہم نے user سے ایک character value لینے character data type کی value لینی ہے ایک character لینے ہے اور وہ character ہمارا 0 to 9 کے between ہونا چاہیے اور اگر وہ number ہو digit number ہو 0 to 9 کے between تو ہم نے print کروانا ہے digit otherwise ہم نے print کروانا ہے not digit تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس question کو یہاں پہ comment کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے program کو یہاں پہ start کرتے ہیں include angle brackets اور یہاں پہ ہم check کرتے ہیں c program جو ہمارا ہے اس کا function کی body ہم لوگ یہاں پر بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی data type define کرنی ہے so data type ہماری جیسے کے question کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ character ایک character ہم نے لینا ہے ایک character so اس میں کیا ہے کہ وہ character جو ہے وہ 0 to 9 کے between ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو character data type اس میں کیا ہوتا ہے اس میں single value store ہوتی ہے کوئی digit store ہو سکتا ہے کوئی alphabet store ہو سکتا ہے یا کوئی symbol store ہو سکتا ہے تو سب ہم یہاں پر کیا کہیں گے یہاں پر ہماری جو data type ہے وہ ہوگی c h a r یعنی کے character اس کا نام ہم رکھیں گے input یا کوئی اور name دے سکتے ہیں variable کو یہاں پر variable کا name ہے input اس کے بعد ہم کیا کریں گے print f اور print f کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ user کو کہیں گے please enter a character please enter a character تو user یہاں پہ character جو ہے جب enter کرے گا تو ہم اس character کو assign کروا دیں گے کس کو اپنے variable کو جس کا نام ہے input وہ کیسے کروائیں گے scan f کے تھو scan f کے تھو ہم کیا کریں گے format specifier کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس data type integer ہوتی ہے تو ہمارا format specifier کیا ہوتا ہے d لیکن جب data type ہمارے پاس float ہوتی ہے تب ہمارا format specifier کیا ہوتا ہے f لیکن آج جو ہم data type use کر رہے ہیں وہ ہے character تو اس کا جو format specifier وہ کیا ہوتا ہے percentage کا sign اور c اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے comma لگائیں گے اور یہ value اس کو assign کر دیں گے ہم اپنے variable input کو یہ value assign ہوگی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم if کی condition لگائیں گے if input is greater than or equal to zero and input is less than or equal to nine سٹوڈز یہاں پہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم normally جب بھی ہم یہاں پہ quotes کا استعمال کرتے تھے جیسے یہاں پہ تو ہم کیا کرتے تھے ہم double quotes لگاتے تھے یا یہاں پہ simple اگر ہم number لکھتے تھے جیسے ہم نے let's suppose یہاں پہ 50 لکھنا تھا ہم یہاں پہ 50 لکھ دیتے تھے کہ input is greater than or equal to 50 اس طریقے سے لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم single quotes کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے data types پڑھی تو data types کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہماری character data type ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی value store ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں single commas کے اندر ہم اس value کو لکھتے ہیں جو ہماری value ہوتی ہے character data type کی یہاں پہ ہم کہیں گے if input is greater than or equal to zero اور and input is less than or equal to 9 یہاں پہ ہم نے and کا operator استعمال کیا ہے and کا operator کا کیا مطلب ہے students and کا operator کا مطلب ہے کہ اگر ہماری یہ دونوں side ٹھیک ہوں گی یہ والی side بگر ہماری ٹھیک ہوگی اور یہ والی side بگر ہماری ٹھیک ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر ہماری یہ condition یہ true ہوگی otherwise ہماری condition true نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے if یہ condition ہے تو کیا print کروائیں print f digit else students آپ کو پتا ہے کہ ہم ہم نے if else statement پڑھا تھا if else statement میں پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک condition ہے وہ اگر true ہوتی ہے تو یہ والا code execute ہو جاتا ہے اور اگر وہ condition false ہو جاتی ہے تو else میں جو ہم code ہمارا پڑھا ہوتا ہے وہ ہمارا number بھی ہو سکتا ہے ہمارا alphabet بھی ہو سکتا ہے ہمارے symbol بھی ہو سکتا ہے میں یہاں پہ d press کرتا ہوں enter کرتا ہوں یہ مجھے یہ digit نہیں ہے it's not digit یہ digit نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ run کرتے ہیں اور میں یہاں پہ 5 press کرتا ہوں enter کرتا ہوں یہ کہے گا یہ digit ہے so students اب یہاں پہ اور value بھی دیکھ لیتے ہم let's suppose میں یہاں پہ t press کرتا ہوں تو یہ مجھے کیا کہ it's not digit یا پھر میں یہاں پہ کوئی symbol press کرتا ہوں enter کروں گا تو یہ کہ گا یہ digit نہیں ہے تو ہماری condition ہے وہ کیا تھی ہے کہ آپ نے نمبر وہاں پہ character دینا ہے وہ zero اور nine کے between ہو تو پھر آپ کے پاس یعنی کہ یا greater than equal to zero ہو یا less than equal to nine ہو تو یہ condition اگر ہماری true ہوگی تو پھر ہماری یہ والا code execute ہوگا اگر condition true نہیں ہوگی تو پھر یہ والا code execute ہوگا تو اس program کے اندر جب ہم اس program کو چلاتے ہیں تو character جو data type آپ پتا ہے سنگل value store ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی ایک single value یہاں پہ let's suppose t press کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے node digit کیونکہ یہ digit نہیں ہے ہم نے condition ہے وہ یہ ہے کہ digit print ہوگا تو digit کے لیے ہمارے پاس چاہئے ہم کوئی ایسا character enter کریں جو greater مجھے یہاں پر digit دے گا so students اس program کے اندر جو most important چیز تھی جو ہم نے سیکھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے if statement سیکھی تو if statement میں کیا ہوتا تھا if statement میں ہمارے پاس ایک condition ہوتی تھی اور اس condition وہ condition اگر ہماری true ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا ہمارا associated code چل پڑتا تھا یہاں پہ ہم اس کو ادھر try کر لیتے ہیں کہ یہ else جو ہے اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور اب اس program کو build کرتا ہوں کوئی error نہیں ہے اب اس کو run کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں میں let suppose جی اور اس کو enter کروں گا تو میرے پاس یہاں پر کوئی code display نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہماری if statement اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ہماری statement یہ condition true ہو تو پھر تو ہمارا code display ہوگا لیکن اگر یہ condition true نہ ہو تو اس کے لئے ہم نے else statement یہ پڑا تھا کہ اگر ہمارا code جب condition ہماری false ہو جائے پھر بھی ہم نے code display کرونا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنی statement کیا کرنی پڑے گی else statement کے اندر اس کے لائے ایک اور important چیز ہم نے یہ پڑی تھی کہ اگر ہماری جو statement ہے وہ multiple ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا let's pause میں کہتا ہوں thanks for your input تو thanks for your input کے اوپر جب میں اس پروگرم کو build کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک error آ جائے گا error کیا آئے گا کہ concept ہمارا یہ تھا کہ یہ if ہے یہ else کا part ہے میں یہاں پہ آپ remove کر کے ایک چیز دوبارہ بتاتا ہوں اس کو اگر ہم run کریں گے تو یہ ہمارے پاس run ہو جائے گا let's suppose میں یہ 5 لکھتا ہوں تو میرے پاس digit b اور line دونوں جو میرے پر ڈسپلے ہو جائیں گی میں یہاں پہ line break کر کے آپ بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہوں گی اس کو میں run کروں گا اور یہاں پہ 4 لکھتا ہوں تو یہ دونوں digit بھی اور thanks for your input بھی یہ دونوں ہمارے پاس print ہو گئی ہیں but students یہاں پہ یہ جو line ہے یہ کیا ہے یہ line independent ہے یہ if کا part نہیں ہے یہ independent ہے let's suppose اس کو اگر میں hide کر دیتا ہوں اور یہ condition ہماری false ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں let's suppose یہاں پہ اگر میں g لکھتا ہوں تو میرے پاس کوئی g لکھتا ہوں تو ہمارا نیچے والا code یہ والا code ہمارا یہاں پر آئے گا کیوں کیونکہ یہ if statement ہے اس کا part نہیں ہے جب ہم else statement کے اندر اس کو multiple statements استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو if کا part بنانا ہے تو اس کے لئے بریس کا استعمال کرنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر یہ ہمارے جو دونوں code ہیں دونوں statements ہیں یہ execute ہوں گی اب ہم اس کو چلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اب ہم 5 press کرتے ہیں اب دیکھیں گا کہ ہماری دونوں جو values ہیں وہ print ہوں گی یہاں پہ line break کرواؤ ہوگا تو آپ کو idea ہوگا کہ کس طریقے سے print ہوگی اس کو execute کرتے ہیں اب یہاں پہ 7 press کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں lines آپ کی execute ہوگی ہیں اس طریقے سے اگر ہم اس کو دوبارہ کوئی input دیتے ہیں یہاں پہ ہم d لکھتے ہیں تو یہ statement dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طریقے سے multiple statements جو ہے وہ اپنی if statement کے associated code میں execute کرواتے ہیں محمید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا جلد ملتے ہیں ہم اپنے اگلے lecture میں تب تک اللہ حافظ